بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا غلام محمد قادیانی کے گساخانہ عبارات جس نے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ الردوان اہل بیت اتھار ان سب کی شان میں گساخیاں کی تو اسی سلسلہ میں اس کی عبارات پیش کی جا رہی ہیں تو کل کے سبق میں مرزا غلام محمد قادیانی نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو تہینہ میز عبارات استعمال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گساخیاں کی ان کا بیان کیا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا اور آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو جائے سمجھنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے کسی نبی کی شان میں اگر کوئی گساخی کرتا ہے ان کی تہین کرتا ہے تو اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ ان کی تہین کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَانَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب پہنچاتے ہیں تو ان پر دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے اور ان کے لئے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو اس کے علاوہ ہمارے اسلاف میں سے متعدد علماء کرام محدثین فقہائی کرام ان کے اقوال اسلسلہ میں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی شان میں مساخنہ کلمات استعمال کرنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے شفاہ شریف کے اندر صفہ نمبر تین سو اکیس پر یہ عبارت موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ فرمایا کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کرنے والا آپ کی توہین کرنے والا وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور جو شخص اس کے کفر یا عذاب کا مستحق ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تو یہ شفاہ شریف کے اندر قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا نصیم الریاض شراش شفا اس کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اکاسی اس میں امام ابن حجر مکی سے یہ قول منقول ہے مَا صَرْ رَحَا بِهِ مِنْ كُفْرِ سَابِ وَشَّاكِ فِي كُفْرِهِ هُوَ مَا عَلَيْهِمْ عَائِمَتْنَا وَغَيْرُهُمْ کہ ہمارے عائمہ وغیرہ کا یہ مذہب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گساخی کرنے والا کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اسی طرح فتو القدیر کے اندر یہ عبارت موجود ہے صحب فتو القدیر محقق علی الاطلاق انہوں نے فتو القدیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو سات میں یہ ذکر کیا کہ فرمایا کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بغض ہے کینہ ہے وہ مرتد ہے آپ کی گساخی کرنے والا آپ کی شان میں دوہین عمد کالمات استعمال کرنے والا بطری کے اولا کافر ہے اور اگر نشے کی حالت میں بغیر اکراہ کے نشے کی حالت میں کسی نے گساخی کا کلمہ کہا تو فرمایا کہ لا يعفاءن ہو وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا اسی طرح بحر الرائق کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے بحر الرائق جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو پینتیس میں کہ اگر کسی بھی نبی کی شان میں گساخی کی سبا واحد من الانبیاء کسی بھی نبی کی شان میں گساخی کی ان کو علیہ عزباللہ گالی دی تو پھر اس کے ثبوت کے بعد اگر وہ انکار بھی کرے تو اس کا انکار مفید نہیں ہوگا کیونکہ منکر جنہ اس کے انکار کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور اسی طرح درالحکام کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یا آپ کے علاوہ کسی اور نبی کی شان میں گساخی کی تو ایسا شخص اگر مسلمان کہلا کر یہ کام کر رہا ہے تو اسے ہرگز معافی نہیں دی جائے گی اور اس کی توبہ بھی بالکل قبول نہیں کی جائے گی اور لکھا کہ اجمال علماء انہ شات مہو کافرون ومن شکہ فی عذابہی و کفرہی فقد کفر کہ نبی پاک علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کی شان میں توہین کرنے والا کافر ہے اور جو ان کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے یہ بہت سے عبارات ہیں اور فقہ کرام کی اقوال ہیں تو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جنا اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الخراج کے اندر ان کی یہ بات منقول ہے کہ جو شخص مسلمان کہلا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے آپ کی تقذیب کرے یا آپ میں کوئی عیب لگائے آپ کی شان میں کمی کرے تو ایسے شخص نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ کافر ہے بانت زوجہ تو ہو اس عورت کی بیوی جو نا اس مرد کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اسی طرح در مختار کے اندر بھی یہی ہے کسی بھی نبی کی شان میں توہین کرنے والا شخص وہ کافر ہے اور اس کی بالکل توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبارات ہیں یہ کہا کہ لَا يُغْسَلُوْ وَلَا يُغْسَلُوْ سَلَّا عَلَيْهِ وَلَا يُقْفَنُوْ کہ ایسے شخص کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اسے کفن دیا جائے گا تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عبارات ہیں فقہ اکرام کے اقوال جن سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا اور امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی تو مرزا غلام محمد قادیانی اس کی بہت سی عبارات کل آپ کو نوٹ کروائیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین عمید کالمات استعمال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے توہین عمید کالمات استعمال کیے اسی طرح اس نے نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم ان کی بھی توہین کی اور ان کی شان میں اس نے بڑے غلط کالمات استعمال کیے اور ان کی توہین کی تو وہ عبارہ آج آپ کو نوٹ کروائیں جائیں گی جل نبر اٹھارہ ہاں یہ پانچ سو اکیس تو یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے کتاب روحانی خزائن جانا اس کی جل نبر بائیس ہے اور کتاب کا نام ہے حقیقت الوحی اور روحانی خزائن اس کا صفحہ نمبر ہے پانچ سو اکیس جل نمبر بائیس صفحہ نمبر پانچ سو اکیس تو اس نے یہ الہام ذکر کیا کہ خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اسماعیل ہوں میں موسیٰ ہوں میں دعود ہوں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اپنے آپ کو سارے انبیاء کرام علیہ مسلم کا مصداق قرار دیا اور یہ چند جملوں میں اتنے عظیم انبیاء کرام علیہ مسلم اور رسل اعظام ان کی بارگاہ میں گساخی کی اسی طرح اس سے ایک صفحہ پہلے پانچ سو بیس صفحہ پر یہ لکھا کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام موسیٰ رکھ کر فرمایا انتا منی بے منزلت موسیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو میرے لئے موسیٰ علیہ السلام کے بمنزلہ ہے اور پھر اسی براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام موسیٰ رکھ کر فرمایا وَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَابَ لِجَعَلَهُ دَكْمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا تو یہ کالمات اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے اپنے جلیل القدر پہنبر حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام کے لئے فرمائے اور ان کی انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک انتیازی شان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلکر رسولو فضلنا آبادہم علیہ آباد منہم من قلم اللہ ورفع آبادہم دارجات کہ رسول اعظام ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی اور بعض رسول وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو یہ شرف ایک ہم کلامی جو عطا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ کلام فرمایا تو وہ موسیٰ قلیم اللہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حقیقتا کلام فرمایا تو یہ اتنا عظیم مرتبہ جو خصوصی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو یہ اس کا مصداق بھی اپنی ذات کو قرار دے رہا ہے اس اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پہمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ گساخی کر رہا ہے تو یہ روحانی خزائن ہے جل نمبر بائیس اور اس کا صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اسی طرح روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ اور صفحہ نمبر چار سو ستتر تو اس میں بھی یہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گساخی کر رہا ہے یہ اشار لکھے ہوئے ہیں آدمم نیز احمد مختار دربرم جامع ہما عبرار کہ میں آدم بھی ہوں احمد مختار بھی ہوں اور میری بغل میں سب کا جنا نیک لوگوں کا لباس ہے اور یہ کہا آنچے دادست ہر نبی را جام داد آنچ جام را مرا بتامام جو جام ہر نبی کو عطا ہوا تو وہ جام مجھے بھی مکمل طور پر دیا یہ کہا کہ انبیاء گرچے بودہ اند بسے من با عرفان نکم ترم زکسے انبیاء اکرام اگرچے بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن میں عرفان میں کسی سے کم نہیں تو یہ ایک جملے میں سارے انبیاء اکرام علی مسلم کی توہین کی انبیاء گرچے بودہ اند بسے من با عرفان نکم ترز زکسے کم نم زا ہما بروے یقین ہر کے گوئیت دروغ ہست لئین یہ کہا کہ ان سب سے میں یقینا کم نہیں ہوں جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ جھوٹ ہے اور وہ لانتی ہے جو کوئی یہ کہے کہ مرزا غلام محمد انبیاء اکرام سے کم ہے کسی نبی سے تو ایسا شخص لئین ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی گساخی بھی کی اور ساری امت اس بات کی قائل ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ولی بھی نہیں ہو سکتا چھے جائے کہ کافر ہو مرتد ہو اور جاندار اسلام سے خارج ہو تو وہ انبیاء اکرام کے برابر ہو تو ان امت میں بڑے بڑے اکابر اقتاب اغواس ان سب کسی جملے میں گساخی کی یہ کہ زندہ شد ہر نبی با میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میرے لباس میں چھپا ہوا ہے ہر رسول نہا با پیراہ نم ہر رسول میرے لباس میں چھپا ہوا ہے تو یہ اشار ذکر کی اور اس میں انبیاء اکرام کی توہین کی جل نمبر اٹھارہ روحانی خزائن جل نمبر روحانی اگر جل نمبر بائیس صفحہ نمبر پانچ سو بیس یہ ہو گیا جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چوون دو سو چوون تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی والی صلی کی توہین کر رہا ہے روحانی خزائن جل نمبر تین اور صفحہ نمبر دو سو چوون کتاب کا نام ازالہ احام اس کا پہلا حصہ ہے ازالہ احام حصہ اول اور ازالہ احام کا صفحہ نمبر ایک سو چوون ہے روحانی خزائن جل نمبر تین کا صفحہ نمبر دو سو چوون ہاشی پہ یہ لکھتا ہے اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا موجزہ حضرت سلیمان کے موجزے کی طرح صرف اقلی تھا وہ حضرت عیسی پرندے بنا کر صورت پھونک مارتے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتے تو یہ کہتے یہ صرف اقلی موجزہ تھا تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جو کہ شعبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے وہ شعبدہ بازی کی قسم تھی وہ لوگ جو فیرون کے وقت مصر میں ایسے ایسے کام کرتے تھے جو سامپ بنا کر دکھلا دیتے تھے اور کئی قسم کے جانور تیار کر کے ان کو زندہ جانوروں کی طرح چلا دیتے تھے وہ حضرت مسیح کے وقت میں عام طور پر یہودیوں کے ملکوں میں پھیل گئے تھے اور یہودیوں کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہو جیسے بٹن دبائی جائے یا ساللہ نے ان کو کوئی طریقہ سکھلا دیا تھا یہ اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے اور ظاہر ہے کہ بڑھائی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے اجاز کرنے اور ترہ ترہ کی سنتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں قواہ موجود ہوں انہی کے موافق اجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے ایک تو آپ کے لئے باپ کہا آپ کا باپ یوسف و نجار تھے یہ کام کرتے تھے تو بڑی جو ہیں وہ وہ اڑنے لگ جاتا تھا چلنے لگ تھا تو اللہ کے نبی کے موجزے کا انکار کیا جو قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ کا یہ قول قرآن مجید میں منقول ہے کہ فرما کہ میں تمہارے لئے اللہ کے اذن سے پرندے کی صورت بناتا ہوں مٹی سے اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے اڑنے والا ہو جاتا ہے اڑنے لگتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ کا یہ موجزہ جو قرآن مجید میں منقول ہے اس کا انکار کر کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ صلی اللہ کی گساخی بھی کر رہا ہے اور قرآن مجید کی آئیم بارکہ کا انکار بھی کر رہا ہے تو یہ جل نمبر تین ہے روحانی خزائن جل نمبر تین جل نمبر روحانی اب روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو انانوے روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو انانوے کتاب کا نام انجام آتم اس کی حاشی پر لکھتا ہے یہاں بھی حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبی صلی اللہ کی شان میں بہت زیادہ گسا کی یہ لکھ رہا ہے تو یہ پہلے لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانی کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیسر کو وہ بادشاہ کو اے استاد قیسر کو خراج دینا روح ہے یا نہیں آپ سے کسی نے یہ سوال کیا کسی یہودی نے تو آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں سو جیسا کہ موجلہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر موجلہ مانگنے سے روک دیا اس کیسر کا کیسر کو دو اور خدا کا خدا کو تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصبادشاہ سے ڈر گئے آگے یہ لکھتا ہے اور گساخی مطی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی آپ جاہل عورتوں اور عوام ناس کی طرح مرگی کی بیماری کو بیماری نہیں مرگی کا دورہ پڑ جائے تو وہ سمیتی ہیں کہ جنوں کا سائع ہو گیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مطلقہ کہ آپ کی عقل بیسی طرح کی تھی جاہل عورتوں کی طرح تو یہ اور گساخی کی آگے مزید لکھ رہا ہے آپ کو گالیاں دینی اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے مگر میرے نزیق آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے آپ کے مخالب یہودی جنب ہو عبارات استعمال کرتا آگے مزید لکھ رہا ہے یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی جن جن پیشین گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے فرمایا ان کتابوں میں ان کا نام نشان نہیں پایا جاتا بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں اور نہائیت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغض کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے لیکن یہ جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی اندہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں لیکن آپ کی اس بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روسیہ ہی ہوئی اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ آگے پھر اور لکھ رہا ہے آپ کا یہ استاذ تھا جس سے آپ نے ترہیت کو سبکن سبکن پڑھا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یا اس استاذ کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لو رکھا بہرحال آپ علمی اور عملی قوام میں بہت کچھے تھے اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور یہ نیچے لکھ رہا ہے آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا بقیدہ علاج ہو شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے آگے پھر گساخی کرتا ہے عیسائیوں نے بہت سے آپ کے موجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے موجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد دھر آیا اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ موجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد مانیں پھر آگے لکھتا ہے آپ پہ یہ کہنا کہ میرے پیرو زہر کھائیں گے اور ان کو کچھ حصر نہیں ہوگا یہ بلکل جھوٹ نکلا کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خود کشی ہو رہی ہے اور وہ آپ نبی نو کو تندرست کر دیتے تھے تو اس موجزے کے متعلق یہ لکھ رہا ہے کہ ممکن ہے آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کر وغیرہ کو اچھا کیا ہو جس کو رات کو نظر نہیں آتا تو اس کو کسی طریقے سے آپ نے اچھا کر دیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک اسی طلاب سے آپ کے موجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی طلاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی موجزہ ظاہر ہوا تو وہ آپ کا موجزہ نہیں بلکہ اس طلاب کا موجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا آلہ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شہد اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے پیروں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے تو ایسا شخص اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں خود مرزا غلام قادیان انتہائی بد کردار تھا تو یہ عبارت بھی دکھائیں گے تو اس میں ہے کہ مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے ان کا خلیفہ تھا اس کے متلق زنا کی بات نے آئی تو انہوں نے لکھا ان قادیان نے کہ یہ تو برا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ زنا کرتے ہیں تو مرزا صاحب کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے تو یہ روحانی خزائن جل نمبر گیارہ کبھی 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 جلد نمبر انی جلد نمبر انی صفحہ نمبر ایک اٹھر تو یہ جلد گیارہ جلد گیارہ ہے اور صفحہ دو سو انانوے دو سو انانوے اور دو سو اکانوے دو سو انانوے نوے دو سو اکانوے یہ جلد نمبر صفحہ نمبر ایک اٹھر یہ جلد گیارہ ہے تو ہوتو کاپی کروا لے ہیں ہاں جی ہوتو کاپی کروا لے ہیں ہاں جی تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان میں یہ زیادہ گساکیاں بکتا ہے تو یہ خود کو جنا عیسیٰ علیہ السلام قرار دینا چاہتا ہے وہ تو فوت ہو گئے تو انہی کے مطلب یہ بہت زیادہ اس نے گساکانہ کلمات استعمال کیے تو یہ روحانی قضائن جلد نمبر انیس ہے اور اس کا صفحہ نمبر اکتر ہے تو یہ عبارت مختصر سی ہے ہاشیے پر لکھی ہے یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے علیہ عزباللہ یعنی ہماری زبان کامتی ہے یہ جملے بولتے ہوئے تو یہ صرف اس کی گساکانہ عبارہ سے آگاہ کرنے کے لیے استعمال کی جارہے ہیں نقلِ کفر کفر نباشد اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے مگر اے مسلمانوں تمہارے نبی علیہ السلام تمہارے ایک نشا سے پاک اور معصوم تھے جیسا کہ وہ فی الحقیقت معصوم ہیں تم مسلمان کہلا کر کس کی پیروی کرتے ہو قرآن انجیل کی طرح شراب کو حلال نہیں ٹھہراتا پھر تم کس تستاویز سے شراب کو حلال ٹھہراتے ہو کیا مرنا نہیں ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تہین کی ان کو شرابی قرار دیا ہمارے آپ کو حلال نہیں ہے افسدہ جیسیٕ موکہ جیسیٕ 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 جلد نمبر 10 تو یہ جا نا آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام میں گساخی کر رہا ہے روحانی خزائن کی یہی جلدہ 19 اور اس کا صفحہ نمبر 434 اور 435 ہے 434 سے یہ بات شروع ہوتی ہے مجھے اس وقت اپنا ایک سرگزشت قصہ یاد آتا ہے وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے زیاب بیتس کی بیماری شگر کی بیماری ہے پندہ بیس مرتبہ روز پشاب آتا ہے اور بعض وقت سو سو دفعہ ایک ایک دن میں پشاب آیا ہے سو سو دفعہ ایک دن میں پشاب آتا تھا اور بوجہ اس کے کہ پشاب میں شکر ہے کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے اور کسرت پشاب سے بہت زوف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ سلا دی کہ زیاب بیتس کے لئے افیون مفید ہوتی ہے پس علاج کی غرص سے مزائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمددی فرمائی لیکن اگر میں زیاب بیتس کے لئے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ تھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی حالانکہ خود یہ چیزیں اسعمال کرتا تھا وہ اس کا نسخہ جانا زد جامع عشق کا آپ کو لکھوایا تھا تو اس میں بھی یہ چیزیں موجود تھی نشاور تو خود یہ چیزیں اسعمال کرتا تھا مگر اللہ کے نبی علیہ السلام پر تحمد لگا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن جا ان چیزوں سے پاک ہے یہ صفحہ نمبر چار سو چونتی سے شروع ہوتی ہے اور پھر اگلے صفحے پہ جا کر ختم ہو رہی ہے پھر نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو بھی جلد نمبر اٹھارہ روحانی خزائن صفحہ نمبر دو سو بیس توہاشی پر یہ لکھ رہا ہے لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی اپنے زمانے کے دوسرے سچے لوگوں سے ان کی سچائی زیادہ نہیں تھی بلکہ یحیٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا یعنی تھی یحیٰ الزام اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فہشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر اتر ملا ہو یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا ہو یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحیٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں پھر اس نے توہین کی دوستو بیر یہ خود عورتوں سے خدمت کرواتا تھا اور عورتیں اس کے قریب رہتی تھیں یہ ایس سفہ کرنا سی ہو گئے ہو گئے یہ جل نمبر اٹھارہ آگے جل نمبر اٹھارہ 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 تو یہ بھی جو نا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان میں گساخی کر رہا ہے وہی بات اس کا بار بار حوالہ دے رہا ہے تو وہ یہاں ذکر کر رہا ہے جل نمبر گیارہ کتاب کا نام ہے انجام آتم روحانی خزائن جل نمبر گیارہ صفہ نمبر اٹھیس یہ لکھتا ہے یہ لوگ بار بار ملزم اور لا جواب ہو کر پھر بھی نیش زنی سے بات نہیں آتے اور اس شخص کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام عبوں سے مبررہ سمجھتے ہیں جس نے خود اقرار کیا کہ میں نیک نہیں اور جس نے شراب خوری اور کماربازی اور کھلے طور پر دوسری کی عورتوں کو دیکھنا جائز رہ کر بلکہ آپ ایک ایک بدکار کنجری سے اپنے سر پر حرام کی کمائی کا تیل للوا کر اور اس کو یہ موقع دے کر کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگا دے اپنی تمام امت کو اجازت دے دی کہ ان باتوں میں سے کوئی بھی بات حرام نہیں علیہ آزباللہ یہ جل نمبر گیارہ روحانی خزائن جل نمبر گیارہ سفا نمبر ارتیس جل پندرہ سفا نمبر ارتیس سفا نمبر ارتیس سفا نمبر ارتیس تو یہ بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی گساقی کر رہا ہے اپنے آپ کو ان سے افضل قرار دے رہا ہے روحانی خزائن جل نمبر پندرہ اور سفا نمبر چار سو ایکیس پر یہ لکھتا ہے کہ اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے کیونکہ یہ ایک جزی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے یہ اپنی تقریر میں اپنے آپ کو افضل قرار دیا تو اس کی تعویل کر رہا ہے کہ کوئی یہ اتراز نہ کرے کہ اس نے اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو فضیلت دے دی بلکہ یہ تو جزی فضیلت ہے جو ہو سکتی ہے تو یہ تو کم ہے نا تو اس سے پہلے تو معاذ اللہ ان کی شان میں انتہائی توہینہ میرے کالیمات استعمال کیے یہ جل نبی پندرہ 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 یہ لکھتا ہے کہ ہزار ہاں نشانوں سے اس نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ خدا وہی خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور میں عیسیٰ مسیح کو ہرگز ان امور میں اپنے پر کوئی زیادت نہیں دیکھتا ان کو اپنے سے افضل نہیں سمجھتا جیسے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا ایسا ہی مجھ پر ہوا جیسے اس کی نسبت موجزات منصوب کیا جاتے ہیں میں یقینی طور پر ان موجزات کا مصداق اپنے نفس کو دیکھتا ہوں بلکہ ان سے زیادہ اور یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے علیہ وآلہ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو موجزات منصوب کیا جاتے ہیں وہ اپنی باقی عبارت میں بتا دیا کہ وہ سابق غلط ہیں اور کہا کہ مجھ کو تو یقینی طور پر موجزات ملے ہیں اور نبی پاک کی اتباع سے یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے علیہ وآلہ جو آگے پھر نیچے لکھتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ مسیح موجود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے میں کہتا ہوں کہ تم خود امام سے بے نصیب ہو پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے کفر خود تمہارے اندر ہے اگر تم جانتے کہ سائد کے معنی کیا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انامتا لئیہم تو ایسا کفر موں پر نان لاتے یہ جلد نمبر بیس اس نے اپنے طور پر جو تراشا کے مسیح ایسا تھا ایسا تھا شراب بھی غیرہ تھا تو یہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو اصل میں یہ وہی مسیح ہے جس کی اس نے یہ صفتیں بیان کی کہ وہ اسرابت کردار تھا پرنہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس سے پاک ہیں جلد نمبر بیس ہے آگے جلد نمبر تین جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سو اسی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اسی تو یہ اشار لکھ رہا ہے اینک منم کے حسب بشارات بشارات آمدم عیسیٰ کجاستا بانہد پا باممبرم مات ہے کہ میں وہ ہوں کہ بشارات کے مطابق میں آیا ہوں میری بشارتیں دی گئی تھی ان کے مطابق میرا نظور ہوا ہے عیسیٰ کہاں ہے کہ وہ میرے ممبر پر پاؤں رکھیں عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ماذا اللہ کیسے بات ہے کہ وہ اس جگہ پاؤں رکھ سکیں تو عیسیٰ علیہ السلام ایسی غلیز جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے یہ جلد نمبر تین اور یہ نچلا نچلی سطر ہے اب یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام علیہ السلام کی شان میں اس نے توہینہ میل کالمات استعمال کیے اور آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدہ مرجم جلد نمبر انی حضرت سیدہ مرجم ان کی شان میں بھی اس نے گساخیاں کی حضرت مرجم علیہ السلام ان کی شان میں گساخیاں کی تو یہ جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر اٹھارہ جلد نمبر انی اور صفحہ نمبر اٹھارہ پر حضرت سیدہ مرجم مریم جائے ان کی شان میں گساخی کر رہا ہے لکھتا ہے کہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بطول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح سے روکا پھر بزرگانے قوم کے نہیت اس راج سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا اللہ عزباللہ گو لوگ اتراز کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت این حمل میں کیوں کا نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کیا حد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد دالی گئی یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آئے مگر میں کہتا ہوں یہ سب مجبوریاں تھی جو پیش آ گئیں اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اتراز علیہ عزباللہ کہ وہ حمل ہوا مجبوری ہو گئی اس وجہ سے انہوں نے نکاح کیا اللہ تعالیٰ جو نا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو یہ کالمات مجبورا زبان پر حمل آ رہے ہیں یہ جل نمبر انیس کتاب کا نام کشتی نو صفہ نمبر اٹھارہ کشتی نو صفہ نمبر اٹھارہ روحانی خزین جل انیس صفہ نمبر اٹھارہ کتاب کا نام کشتی نو آگے جل چودہ جل چودہ روحانی خزین کی جل نمبر چودہ ہے اور اس کے صفہ نمبر تین سو پر یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں یہ گساکی کر رہا ہے پانچمہ قرینہ یہ حاشی پر لکھا ہے ایام السلو ہے کتاب کا نام صفہ نمبر تین سو اور حاشی پر لکھتا ہے ان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے تھے مثلا ان کے بعد قبائل ناتا اور نکاح میں کچھ چندہ فرق نہیں سمجھتے تھے عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتے ہیں جیسے شادی کی بات چیت ہو تو عورتیں اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختا شہادت ہے مگر خوانین سرحدی کے بعد قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے جس کو برا نہیں مانتے بلکہ ہنسی تھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناتا کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے محربی مقرر ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے سرحدی پتھانوں کے ہاں قبائل میں یہ رواج ہے اور اسی طرح یہودی جانا یہ کرتے تھے تو یہ دلیل ویڑا دیرہ ہے افغان ہونے کے اس مختلف حضرت تعبیلیں کی تو اس تعبیل کو بیان کرنے کے لئے حضرت مریم علیہ السلام پر یہ تحمت لگائی کہ اولاں تو ان کا نکاح ہی نہیں وہ پاک تھیں اور اللہ تعبیل کو تعالی نے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دوسرا جانا یہ پھر کہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ نکاح سے پہلے کٹھی چلتی پھرتی تھی یوسف کے ساتھ تو یہ جلد نمبر چودہ روحانی خزائن جلد نمبر چودہ تھی نا یہ آگے جلد نمبر سولہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی نا والی اسلام کی شان میں بھی گساخی کر رہا ہے کیونکہ یہ جانا وہ اپنے باپ کی شان میں گساخی وہی کرتا ہے جو نلائک بیٹا ہو تو ان کا بیٹا کہلانے کا یہ حق دار نہیں جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر تین سو آٹھ اور کتاب کا نام خطبہ الہامیہ تو یہ لکھتا ہے سمہ علم انہ حضرت تضادہ بین آدم والمسیح المعود لیسا مقفیان کہ حضرت آدم اور مسیح معود یہی مرزا اپنے آپ کہہ رہے ہیں ان کے دنمیان جو تضادہ یہ مقفی نہیں ہے یہ بالکل واضح بات ہے کہتا ہے فَإِنَّ آدَمَ عَتَى لِيُخْرِجَ النُفُوسَ إِلَى هَذِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَلِيُقَدَ بَيْنَهُمْ نَعَرَ الْإِخْتِلَافِ وَالْمُعَادَاتِ وَعَتَى مَسْيحُ الْأُمَمِ لِيَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْفَنَائِ وَيَرْفَ مِنْ بَيْنِهِمْ الْإِخْتِلَافَ وَالْتَشَاجُرَ وَالشَّحْنَا وَأَصْلَ تَفْرِقَتِ وَالشَّتَاتِ وَيَجُرَّهُمْ إِلَى الْإِتْحَادِ وَالْمَحْبِيَتِ وَنَفِيِ الْغَيْرِ وَالْمُصَافَاتِ وَإِنَ الْمَسِيحَ مُظْحِرٌ لَإِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ خَاتَمُ سِلْسَلَةِ الْمَخْلُقَاتِ آنِ الْآخِرَ الَّذِي اُشْیرَ اِلَحِ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى هُوَ الْآخِرِ لِمَا هُوَا عَلَامَةٌ لِمُنْتَحَلْ قَائِنَاتِ تو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اور مسیح معود یعنی مرزا غلام حمد میں حضرت آدم علیہ السلام میں بڑا واضح فرق ہے حضرت آدم علیہ السلام کیوں تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو اس دنیا کی زندگی کی طرف لے آئیں اور ان میں اخلاف عداوت وغیرہ کی آگ بھڑکا دیں اور مسیح معود کیوں آیا تاکہ ان کو دار فنا کی طرف لے جائے ان میں اختلاف بغض وغیرہ تفرقہ جو ہے وہ ختم کر دے ان کو اتحاق کی طرف لے جائے اور مسیح جو ہے یہ تو اللہ کے نام کا مظہر ہے اور مخلوقات کے سلسلے کا خاتم ہے یعنی آخر ہے اللہ نے اپنے قول ہوا الاخر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے اسی مسیح معود کی طرف کیونکہ یہ کائنات کی انتہا کی علامت ہے تو یہاں یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو اس دنیا میں لائیں یہاں اخلاف پیدا ہو جائے فساد ہو اور مسیح ام ازا غلام ہو جائے تاکہ ان کے اخلافات کو رفع کر دے تو اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت دے رہا ہے یہ تین سو آٹھ صفحے پر یہ عبارت موجود تھی جس میں حضرت آدم علیہ نبی نوال اسلام کی شان میں گساخی کی اور اسی کتاب کے آگے صفحہ نمبر تین سو بارہ پر یہ عبارت موجود ہے حاشیہ پر وہاں بھی عربی میں یہ لکھا ان اللہ خلق آدم و جالو سید و حاکم و امینا اللہ قلی زیروحی من الانسی والجان کما یفہم من آیت اس جد لآدم ثم ازللہ الشیطان و آخرج من الجنان و رد الحکومت الہ حضر صعبان و مسام آدم زلت و خزن فی حضر الحرب والحوان و ان الحرب سجال و الاتقیاء مال من در رحمان فا خلق اللہ المسیح المودہ لیجل حزیمتہ لشیطان فی آخر زمان و قانواد مقتوباً فی القرآن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کو انسانوں جنوں میں سے ہر زیروح پر حاکم امیر بنایا سردار بنایا جسا کہ اس جدول آدم والی عید سے سمجھا جاتا ہے پھر شیطان نے ان کو فسلا دیا جنہ سے نکال دیا حکومت اس عزہے کی طرف لٹا دی اور آدم علیہ السلام کے اس جنگ میں زلت رسوائی ہوئی شیطان کے ساتھ جو جنگ ہوئی علیہ عزباللہ آدم علیہ السلام کو اس جنگ میں زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے وہ حدیث پاگمی الفاظ ہیں جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے کبھی کوئی غالب تو اس جنگ میں علیہ عزباللہ وہ شیطان غالب آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کو رسوائی ہوئی لیکن جو مسیح مہود ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ شیطان پر حضیمت ڈال دے آخری زمان میں کہ شیطان وہاں کامیاب ہو گیا تھا تو پھر شیطان کو رسوائی کرنے کے لیے مسیح مہود کو اللہ تعالی نے بھیجا تو شیطان کی رسوائی واقعی بڑھ گئی شیطان پہلے بھی ضلیل و رسوائی تھا تو شیطان کا ایک چلہ اور آ گیا اور اس نے ایسی باتیں کی تو شیطان کی عذاب کیونکہ شیطان کا بھی تو اس میں ہاتھ ہے نا تو شیطان کی زلط رسوائی میں اور اضافہ ہو گئے اس لحاظ سے کچھ ٹھیک بھی لکھی ہے یہ بات یہ جلد نمبر سولہ تھی نا اس میں حضرت آدم السلام کی گساکی کی آگے اسی میں صفحہ نمبر دو سو چون ہے صفحہ نمبر دو سو چون پر لکھ رہا ہے خطبہ الہامیہ اسی جلد میں فجالنی اللہ آدم وآتانی کلما آتا لعب البشر اللہ نے مجھ کو آدم بنا دیا اور مجھے ہر وہ چیز عطا کی جو عب البشر کو عطا کی اور مجھ کو خاتم النبین کا بروز سید المرسلین کا مجھ کو بروز بنایا ادھر ان کو یہ کلمات کہہ رہا ہے اور ادھر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ کو ہی آدم بنا دیا تو یہ اتضادات ہیں صفحہ نمبر دو سو چون بروز کا منہ بروز کا منہ ظہور یہ کہتے ہیں وہ نبی پاک کا میری صورت میں ظہور ہوا ہم دونوں ایک ہی ہیں ایک ہی ذات کا دو بار ظہور ہوا جل نمبر اکیس صفحہ نمبر نینانوے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بکواس کر رہا ہے جل نمبر اکیس صفحہ نمبر نینانوے تو یہ لکھ رہا ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے پس اس امت کا یوسف یعنی یہ آجل پس اس امت کا یوسف یعنی یہ آجل اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ آجل قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا اور اس امت کے یوسف کی بریت کے لیے پچیس برس پہلے خدا نے آپ گواہی دے دی اور بھی نشان دکھلائے مگر یوسف بن یعقوب اپنی بریت کے لیے انسانی گواہی کا محتاج ہوا یہ کہا کہ میں جنا اس امت کا یوسف ہوں اسرائیلی یوسف سے میں افضل ہوں کہ میں نے دعا بھی کی اللہ مجھے قید دے پھر بھی میں قید سے بچا رہا لیکن ان کو قید میں ڈالا گیا میری گواہی تو اللہ نے خود دی اس کے اپنے مصنوعی الہامات میں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بری ہونے کے لیے انسانی گواہی کی ضرورت پیش آئی بچے نے آپ کے پاک ہونے کی گواہی دی تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے شان میں گساخی کی روحانی خزائن صفہ نبر 99 جل نبر ستارہ چار سو بیس جل نبر سترہ صفہ نبر چار سو بیس اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نبی علیہ السلام کی گساخی کر رہا ہے اپنے آپ کو ان کا مصدع قرار دے رہا ہے کہتا ہے اسی مناسبت سے خدا نے براہیم نعم دیا میں میرا نام ابراہیم رکھا تو وہی جو اس پر آئی شیطانی وہی اور قرآن کی آیات کو یہ اپنے اوپر وحی قرار دے رہا ہے علیہ عزباللہ تو یہ قرآن کی بھی گساخی ہے تو فرمایا جیسا کہ فرمایا وہ مختلف آیات کو ملا کر وی بنائی اے سلام ہے ابراہیم پر یعنی اس آجز پر سلام ہے ابراہیم پر یعنی اس آجز پر ہم نے اس سے خالص دوستی کی اور ہر ایک غم سے اس کو نجات دے دی اور تم جو پیر بھی کرتے ہو تم اپنی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناو یعنی کامل پیر بھی کرو تا نجات پاؤ پھر فرمایا کہ اے میرے خدا مجھے اقیلہ مت چھوڑ اور تو بہتر وارث ہے آگے یہ بھی کہا وَتَّخِذُ مِمَّا قَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّا تو اس کا مصلاق بھی اپنے آگے کو قرار دے رہا ہے روحانی خزائن جل نمبر سترہ جل نمبر تین جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چالیس تو قرآن مجید فرقان حمیج اس کی بھی یہ توہین کر رہا ہے اور اپنی باتوں کو قرآن قرآن دے رہا ہے قرآن قرآن دے رہا ہے تو یہ روحانی خزائن جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چالیس ہے کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام حصہ اول اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرہوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باوازے بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ اِنَّا انزلناہ قریبا من القادیان یہ پڑھا قرآن سے تو میں نے سن کر بہت تاجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے تب میں نے نظر ڈال کا جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عباد لکھوئی موجود تھی تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام عزاز کے ساتھ قرآن میں درج کیا گیا مکہ اور مدینہ اور قادیان روحانی خزائن جلد نمبر تین جلد بھائی ہے اور صفحہ نمبر ایک سو چالیس نہیں کر لینا جلد نمبر بھائی ہے صفحہ نمبر دو سو بیس جلد بھائی ہے صفحہ نمبر دو سو بیس تو اس میں بھی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے یہ کہا کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے پاتا ہوں پھر یہ اس پر الہام بھی ہوا علیہ صلی اللہ بکا فین عبدہ وہ کہتا ہے میں نے انگوٹھی میں اس کو درج کروا لیے یہ پہلا الہام تھا وہ اس کا نقش جانا وہ یہ بنایا یہ انگوٹھی میں اس کو درج کروا کے پیسنے رکھا یہ روحانی خزان جلد نمبر بائیس اور صفحہ نمبر دو سو بیس جلد نمبر انی جلد انی صفحہ نمبر دو سو چالی تو یہ شخص اتنا گساخ تھا کہ کوئی بھی اس کی گساخی سے نہ بچ سکا قرآن کی بھی توہین کی انبیاء اکرام کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی توہین کر رہا ہے احادیث رسول کی توہین کر رہا ہے تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر انیس ہے روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو چالیس اس پر لکھتا ہے میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وہی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں علیہ عزباللہ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا ہاں خدا نے میری وحی میں جا بجا قرآن کریم کو پیش کیا چنانچہ تم براہین احمدیہ میں دیکھو گے کس دعوے کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی جا بجا خدا تعالی نے میری وحی میں قرآن کو پیش کیا تو احادیث کو کہا کہ جو حدیثیں میری وحی کی شیطانی وحی کی تائید کرتی ہیں وہ احادیث جنب وہ تو صحیح ہیں لیکن جو اس کی نفی کرتی ہیں تو وہ احادیث علیہ عزباللہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث کریمہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمَنُ فَانْتَهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں اسے رک جاؤ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جنب نمبر ستانہ ان پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے لیکن یہ علیہ عزباللہ ان حادیث کے متعلق کہتا ہے کہ یہ ردی میں پھینکنے کے قابل ہیں اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر اکاون تو اس کے اندر بھی جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی توہین کر رہا ہے جل نمبر سترہ صفحہ نمبر اکاون زمیمہ تحفہ گولڑویا کتاب کا نام ہے توہاشی پر لکھتا ہے اس زمانہ کے بعض نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر افسوس کے نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض ذنیات کا ذخیرہ اور مجروع اور مقدوش ہیں اور نیز مخالف ان کی اور حدیثیں بھی ہیں اور قرآن بھی ان حدیثوں کو جھوٹی ٹھہراتا ہے تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جس کی ایک طرف قرآن شریف تائید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کی حدیثیں صحیحہ گواہ ہیں ایک طرف خدا کا وہ کلامہ جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں ایک طرف اکل گواہ ہے اور ایک طرف وہ سادہا نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہیں پس حدیثوں کی بعض طریقے تصفیہ نہیں ہے خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف منوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیث کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے روحانی خزین جل سترہ اور صفحہ نمبر اکاون تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث تیبہ کے متعلق اس نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو احادیث وہ میرے موقف کے خلاف ہیں تو وہ ردی میں پھینکنے کے قابل ہیں اللہ نے مجھے حکم بنا کر بھیجا ہے مجھے علم دیا ہے تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ حدیثیں درست نہیں یہ موضوع ہیں تو محدثین کرام انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کا ڈالی اور ایسے قوانین بنائے کہ ان قوانین کی روح سے پتا چلتا ہے کہ کونسی روایات موضوع ہیں کونسی روایات صحیح ہیں متواتر ہیں تو انہوں نے ایسے اصول ضوابط اور قوائد مہیا کیے اور مرزا غلام محمد قادیانی جنہا وہ انہ حادیث سے اپنا صدق ثابت نہیں کر سکتا نبوت پر دلائل پیش نہیں کر سکتا تو پھر آجز آ کر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو حادیث میری ایسے شیطانی وحی کے مافق ہوں گی وہ تو ماننے کے قابل ہیں لیکن جو اس کے مافق نہیں ہیں تو اس کے متعلق وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو مجھ پر وحی آئی ہے اور اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے کہ یہ حادیثیں جھوٹی ہیں اگر یہی میں یار رکھا جائے تو پھر کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر دعویٰ کر دے میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں دلیل کیا ہے وہ کہے گا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اب وحی تو تب ثابت ہوگی پہلے اس کا نبی ہونا ثابت ہو وحی تو اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے تو اس کا نبی ہونا تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی نبوت موجزات سے تائد یافتہ تھی تو جب آپ اللہ کے نبی تھے آپ نے اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اب آپ کے بعد اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے نبی ہونے کا تو اس کے جھوٹا ہونے کے لئے اور دلیل کی ضرورت نہیں اس کا یہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ وہ اللہ کے ایک نبی کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے اللہ کا کوئی نبی کسی نبی کی تقذیب نہیں کرتا اللہ کا کوئی نبی کسی نبی کے قول کو جھوٹا قرار نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں لیکن آپ نے کسی نبی کی تقذیب نہیں کی اور کسی نبی کے قول کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے مصدق تھے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے گا جو تمہارے ان شریعتوں کی تم پر نازل کردہ احکامات کی تصدیق کرے گا تو انبیاء کرام علیہ السلام تو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تقذیب نہیں کرتے اور مرزا غلام محمد قادیانی اس کی کل سے آپ عبارات سن رہے ہیں یہ اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تقذیب کر رہا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ایسی غلیظ عبارات استعمال کر رہا ہے اور ایسے غلیظ الزامات ان پر لگا رہا ہے جو نبی تو کیا کسی عام شریف آدمی کے متعلق بھی استعمال نہیں کیا جا سکتے تو ایسا شخص یا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ مرزا غلام محمد کی ساری عبارات اس کے قاضب ہونے کی دلیل ہیں یہ قاضیانی سے بات کی جائے نا تو مرزا کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے اس پہ یہ گفتگو کے لئے تیار نہیں ہوتے یہ ادھر ادھر کی باتیں چھیڑیں گے اور نبی آسکتا ہے نبوت جاری ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام وفات پات چکے ہیں حالانکہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے نبوت جاری ہے اور یہ ثابت بھی ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام وفات پات چکے ہیں تو اس سے پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ایک بد کردار شخص وہ مسیح ہے یا وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ پھر لوگوں کو الجھانے کے لئے عصہ کی باسیں اور عصہ کے مسائل چھیڑتے ہیں تو یہ اس کا کذب ایسا ہے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے آفتاب جیسا سامنے نظر آتا ہے تو معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ خود کرے تو اس کے سامنے بھی اس کا جھوٹا ہونا واضح ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کل اس کی مزید عبارات انبیاء اوریاء کرام صحابہ اکرام کے بارے جو ذکر کی وہ بیان کی جائیں گے